مرے علاقہ میں ایک بڑا نالا ہے جو ہیڈ پانجن سے گزر کر آتا ہے اسے کہا جاتا ہے ابودہبی تی نہر ابودہبی پل پر کھڑے ہوکے فروٹس والے وہاں سیل کر رہے تھے تو میں وہاں سے آتا جاتا دل کرتا کیسے سمجھا کہ یہ پل سرات کی مانت ہے یہاں پہ کوئی کسٹمر کھڑے ہونے سے پہلے ہزار بار سوچتا ہے کہ میں یہاں کھڑا ہو جاؤں تو پیچھے کسی نے آکے پیچھے سے ٹھوک دیا تو میرا کام ہو گیا تو آج میں نے دل پہ ٹھانی میں ایک فروٹس والے کے پاس رکا رکنے کے بعد میرے پیر و مرشد قاسم علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں سچ کروا ہوتا ہے کہتے ہیں سچ کروا نہیں ہوتا ہمارا انداز کروا ہوتا ہے تو اس فارمولے کو اس مال کرتے ہوئے میں ماروکہ میں نے کہا بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ میں نے کہا پیارے بھائی ایک بات کروں نراض نہ ہیے گا نہ مجھے آپ سے فائدہ ہے یہاں کھڑے ہونے میں نہ نقصان ہے اس نے کہا بھولیں حکم کریں میں نے کہا پیارے بھائی یہاں کسٹمر رکنے سے پہلے ہزار بار سوچتا ہے کہ یہاں رکوں ساتھ فیملی ہیں ساتھ بچے ہیں اکیلا بھی ہیں تو اس کو جان پیاری ہیں کہ بیٹھ پیچھے کوئی گاڑی ٹرک والا کوئی وین والا یا رشے والا یا بائک والا آ کر ٹھوک دے تو میرا کام ہو جائے گا پیارے بھائی یہ تو پل سرات کی ماند ہے یہاں پہ دکانداری نہیں ہوتی میری بات مانو ابھی ابھی سے پل سے ہٹ کر کسی اور جگہ دونو وہاں پہ کھڑے ہو جاؤں ڈبل جو ہے نا آپ کی سیل ہوگی آپ تو ایسے ہیں نا کہ شام کو جا کر جب سیل نہ ہو تو بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ لڑتے ہوگے کہتے ہیں ہاں بالکل ایسے ہی ہیں میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے تو آپ ایسا کریں تو اس نے آگے کوئی بات نہیں سنی کہا کہ مجھے سمجھ آگی ہے مہربانی آپ کی اللہ پاک ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے ہم بے اینی اسی طرح اگر جب گھروں کو بھی چلاتے ہیں تو بیوی کو ڈنڈے سے سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر پیار سے بات کی ہو تو کون نہیں مانگتا یار ایک جانور ہے نا اس کو بھی آپ کہیں وہ بھی مانتا ہے پیار کی بات گدہ ہے گدے کو آپ ماریں تجربہ کریں میں نے دیکھا ہے وہ اپنی بھٹے والی ریڑی کو ٹانگیں پچھلے والی دو ٹانگیں ہیں وہ مار مار کر نو نیحان تو کر لیتا ہے لیکن بات نہیں مانتا بس صرف یہ بات کرنے کی دیر ہیں وہ دم ملانے لگ جاتا ہے کہتا ہے بول کیا کرنا ہے اب مجھے جہاں کہیں پہاڑی پہ چڑھنا ہے کھڑے میں کودھنا ہے کونے میں سرانگ لگانی ہے مجھے کہیں میں لگا دوں گا پیار کی بولی جو ہے چانور بھی سمجھتا ہے انسان تو پھر بھی اصرف المخلوقات ہے اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ